سبیم کورٹ آف پاکستان چھوٹیوں پر چلی گی دو ہفتے کی اسی طرح ہائی کورٹس میں کل سے چھوٹیاں ہو رہی ہیں ہفتے والے دن سے پاکستان کی اعلیٰ دنیا کی وحد عدلیہ ہے جو سال میں ایک سنوے دن کام کرتی ہے ہفتے میں ساڑھے چار دن دن میں تین سے چار گھنٹے بے شمار مقدمات کا بوجھ ہے سپریم کورٹ میں سب ساٹھ ہزار کے لطبخ مقدمات ذریلتوا ہیں اور اسی طرح ہائی کورٹس اور دسٹری کورٹس لکھوں مقدمہ ذریلتوا ہیں اور ہماری جبیشی کی چھوٹیاں بے تہاشیہ ہیں یہ بات درست ہے ججز حضرات بھی انسان ہیں لیکن ججز حضرات کی چھوٹیاں بھی معقول حد تک ہونے چاہیے جیسے باقی سرکاری ملازمین کرتے ہیں نہ کہ سکول کے بچوں کی طرح بلکہ یہ تو انکر چھوٹیاں تو سکول کے بچوں سے بھی زیادہ ہیں ملکہ معروضی حالات دیکھیں مقدمات کی تعداد دیکھیں تو ہم نے درخواست کی کہ آر پاکستان لائر کنونشن ہوا تھا ملتان ہائی کورٹ بار میں دوزار اکیس میں اس میں اس بات پہ پورے پاکستان کے مقدمات نے سر جھوڑ کے بیٹھا ہے اور اس بات پہ کنسیس کیا کہ آلہ عدلیہ بھی چھوٹیاں ہیں یہ کم سے کم ہونی چاہیے ہمیں تو یہ بھی درخواست کی ہے جنابچی صاحب سے آپ ایپنی کورٹس بنائیں جزیز کے تعداد کو بڑھائیں تاکہ مقدمات کے جل سے جل فیصلہ ہو سکے ہم تیسی نصر کو جا کے کئی فیصلہ دیتے ہیں ان صاحب تو بہت دور کی بات ہے ہم نے سائلین کے لئے کبھی سوچا دیں ہم اکلا نے اپنے اچھی چیمبرز بنا لی اپنے ہمارے ایسی آفسس ہیں جزیز کے بہترین شاندار کوٹ رومز ہیں سائلین کے لئے کیا ہے فرش بھی ناہموار ہے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں پینے کا پانی نہیں چھت پر سایا نہیں اور پھر ہمولیشن کھونتی ہوتی ہے ہم انہیں جڑکتے ہیں سارا یہ نظام ان کو دھکے دیتا ہے یہ پورے نظام تو سائلین کے لئے بنا لیٹیگنٹس کے لئے آج نے کیا سہولیت ہے ریاست نے یہ کیا حکومت میں بندوقز کیا پھر چھوٹ چھوٹے بچے عدالتوں میں آتے ہیں خواتین کے ساتھ شیخ آر بچے بھی ہوتے ہیں کیا کبھی کسی نے ان کے لئے دیکھتے ہیں سینٹر کا سوچا ہے دوہزار اکیس میں سائلین کے ساتھ آنے والے بچوں کے لئے ایک دیسے سینٹر کا قیام ایک ہی ہے جہا ہر کچھری میں ہونا چاہیے بچے قوم کے بچے ہیں اور یہ ایکزام کے ساتھ کس نے بہتر کرنا ہے ہم نے آپ نے مل کے سوچنا ہے دوہزار اکیس میں جو لارس کنونشن ہوا سارے پاکستان کے مقلہ سر جوڑ کے بیٹھے انہوں نے فرے تجاویز مرتب کی ایک تو چھوٹیوں کے حوالے سے تھی اور پھر دوسری جو تجویز تھی بہت بڑی تو پوسٹ ریٹائرمنٹ پوسٹنگز کی بات ہے ہمارے ہاں بدکس ملے سے ریٹائرمنٹ جیجز ریٹائرمنٹ جنرل پورے ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں بھی ریٹائرمنٹ کے تو کنسپٹ ہی آپ نے ختم کار دیئے اگر آپ نے ان سے کام لینا ہے تو پھر ریٹائر منٹ کریں اب ہوتا کیا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشنی بینیفیرس اوزیداری سے لے رہے ہوتے ہیں اور دو یا تین جگہ ان کی اپوائنمٹ اور ہو چکی ہوتے ہیں وہاں سے بھی وہ بینیفیرس لے رہے ہوتے ہیں وہ تو برے جو جو ہوتے جاتے ہیں کہ وہ کو سرے مہنگے پڑھ دے جاتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے ریٹائر جیجز صاحب ہے 80 سال کے لگوک ان کی ہوں بھار ہے وہ آج بھی ان کو جوب دے دی گئی پھر سے نہیں جاؤکا ان کو دے دی گئی ہے لاکور پر وہ تنچین الیدہ لے رہے ہیں جوب کے بینیفیرس الیدہ لے رہے ہیں ان سے چلا پھرانی جاتا ہے ان کا عملہ ان کو پکڑ کے گاڑی سے ہوتا آتا ہے خدا رہے ہیں اس ملک پر رہن کریں یہ ریٹائر جیجز اور جنرلز کی پوئی دنیا میں نہیں ہے ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں اگر انہیں آپ کو ان کی صلاحیتوں پر بہت زیادہ اعتبارہ انہیں دوبارہ جوب دینی ہے ان کے ریٹائر پریشنی بینیفیٹس پھر ختم کریں اس ملک کو ایک شخص تھی جگہ سے کھا رہے ہیں ایک سبیم کو اگر اس ملک کو اس مجدہار سے نکالنا ہے تو سب مل بیٹھیں ایک نیا سوشل کانٹیکٹ کریں اس انصاف کی دوبتیوی کشتی کو پاہر لگائیں نکالیں لوگوں کو انصاف فرام کریں ہم اپنے ذاتی مفادت کیوں نہیں چھوڑ دیتے کبھی آپ میں سے کوئی شخص اس ملک و قوم کے لیے کیوں نہیں سوچتا ہر شخص اپنی ذات کے گلداب سے نہیں نگل پاتا وہ خواہ ہمارے بڑے ہوتوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا کہ ایک چھوٹا سا کلار کا ہے اپنی ذات کے گلداب سے نکلے اس ملک و قوم کا سوچیں میری سب ججز سے سب جنرل سے کی گزارش ہے اس ملک کا سوچیں پارلیمنٹ اتنی کمزور ہے جب بھی وہ کانون بنائے گی اللہ کے منفیٹ کے لیے بنائے گی جن کے حلاف ہم نے کھڑا ہونا اگر پارلیمنٹ نے قوانین بنا دی ریٹائر جنرلز کی خدا کے لیے اس کو حکم کریں گے تو ماشا دنیا میں تو کہیں نہیں ہے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بار